خوجی ٹی وی کے معزز دوستو سودی معیشت سے تخلیق کردہ، مصنوعی کاغذی دولت سے تعمیر کردہ، جدید عالمی جمہوری سیاسی نظام، اپنے ظلم اور قتل و غارت کو درست، جائز اور انسانیت کے لیے ضروری ثابت کرنے کے لیے اسی سودی معیشت پر پرنے والے بھومپو یعنی میڈیا کا سہارا لیتا ہے۔ آپ گزشتہ ایک سو سال کی تاریخ نکال کر دیکھ لیں، آپ کو ہر بڑی جنگ، ہر بڑے قتل عام یا ہر بڑی سرکاری دہشتگردی سے کچھ عرصہ پہلے میڈیا پر ایک پرپوگنڈا مہم ضرور نظر آئے گی، جس کے ذریعے ثابت کیا جا رہا ہوگا کہ اگر فلان جگہ فوجی ایکشن نہ کیا گیا، فلان ملک کی حکومت کو نہ بدلا گیا، فلان گروہ کو دہشتگردی سے نہ روکا گیا تو پوری انسانیت خطرے میں پڑ جائے گی۔ درامت ہوتی ہیں، ڈاکومنٹریاں بنتی ہیں، ریسرچ پیپر لکھے جاتے ہیں، بڑے بڑے تھنک ٹینک ریپورٹیں مرتب کرتے ہیں اور دنیا کو قائل کیا جاتا ہے کہ ابھی جس جنگ اور قتل و غارت میں ہم کودنے جا رہے ہیں یہ بلا جواز نہیں بلکہ دنیا میں موجود چند ہزار یا چند لاکھ لوگ جو معاشرے کا ناسور ہیں ان کا قتل عالمی امن کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی بڑے عالمی سطح کے اخبارات میں ایک چھوٹی سی خبر کو ایسے بڑھا چڑھا کر پیش کیا جانے لگے جیسے دنیا پر بسنے والے سات عرب انسانوں کا سب سے اہم مسئلہ ہی یہی ہے تو چشم تصور میں آنے والے ظلم کے مناظر گھومنے لگتے ہیں۔ عالمی سطح پر صدام حسین کے خلاف کیمیائی ہتھیاروں کی چھوٹی کہانیاں ایسے رنگہ رنگی سے پیش کی گئی تھی کہ بقول برطانوی وزیعظم گولڈن براؤن پورے عراق کے نقشے پر کیمیائی ہتھیاروں کو کسی ویڈیو گیم کی طرح سجایا گیا تھا۔ بلکل ویسے ہی پاکستان میں سوات کی لڑکی پر کوڑے برسانے والی جالی ویڈیو سے یہ تاثر پھیلایا گیا تھا جیسے پورے علاقے سے قانون کی حکمرانی خاتم ہو چکی ہے اور عوام اب طالبان کے رحم و کرم پر ہیں۔ اسی طرح ملہ عمر کے پر امن افغانستان کے خلاف دو منٹ سے بھی کم کی ویڈیو جس میں کھمبے پر ٹیلی وین سیٹ لٹکائے گئے تھے اور برکہ پوش عورتوں کو ہانگ کر گھروں کو بھیجا جا رہا تھا۔ ان تمام جھوٹی ویڈیوز، بے بنیاد ریپورٹوں اور بغیر ثبوت چلائی جانے والی پراپوگنڈا مہم کی بنیاد پر جو قتل عام شروع کیا گیا جتنے لوگ بے گھر ہوئے اور جیسے ملک اجڑے اس مکروب منظر نامے کو میڈیا خوبصورت الفاظ کے حسن اور شاندار کامیابیوں کے تصور سے خوشنما بنا کر پیش کرتا رہتا ہے۔ ناظرگرامی بہت دنوں سے اس بات کا خطرہ تھا کہ جو بائیڈن کے آنے کے بعد میڈیا کب افغانستان میں آئندہ امریکی دہشتگردی کو جاری رکھنے کے جواز کے لیے راہ ہمبار کرنا شروع کرے گا۔ تین دن پہلے نیو یارک ٹائمز کے صفحہ اول سے یہ آغاز ہو گیا۔ اخبار کے صفحہ اول پر جو عموماً بارہ بائی بیس انچ کا ہوتا ہے اس میں بارہ بائی نو انچ کا ایک بات تصویر مضمون چھپا ہے جس کا انوان یونیورس آف طالبان سفرنگ یعنی طالبان کی عذیتناک دنیا ہے۔ اس میں چار گمنام لوگوں کے انٹرویو اور تصاویر ہیں جو طالبان کی قید میں رہے اور وہاں کی عذیتوں کے بارے میں کہانیاں سنا رہے ہیں۔ یہ وہی عالمی میڈیا ہے جس نے چند ماہ پہلے طالبان کی قید میں رہنے والے آسٹریلوی پروفیسر ٹیموتھی ویکس کی رہائی قید کے دوران مسلمان ہونے اور طالبان کے شاندار رویے کے تذکروں کا مکمل بلیک آؤٹ کیا تھا۔ میڈیا کی اس پرسرار خاموشی کو توڑنے کے لیے پروفیسر ٹیموتھی ویکس جس نے اپنا نام جبرائیل عمر رکھا تھا اسے پاکستان کے ایک مشہور صحافی اوریا مقبول جان نے اپنے پروگرام میں بلا کر براہ راست انٹرویو بھی کیا۔ لیکن ان کی یہ کاوش بھی ضائع گئی کیونکہ میڈیا والوں کے لیے خبر تو وہی ہے جو اسلام یا مسلمانوں کے خلاف آئے کیونکہ سنسنی تو اسی سے پیدا ہوتی ہے اور ایسے ہی خبر ایجنڈے کی تکمیل بھی کرتی ہے۔ نیو یارک ٹائمز میں چھپنے والا وہ مضمون ایک آغاز ہے اس پرابوگنڈا مہم کا جس سے ایک ایسی فضاء پیدا کی جائے گی کہ یورپ اور امریکہ میں بسنے والے سادہ لو عوام یہ تصور کرنے لگ جائیں کہ افغانستان کے سامپوں کو کچلنا امریکی سلامتی اور مغرب کی عالمی عزت بچانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ دوستو ارون دتی رائے نے اپنی ایک تقریر میں میڈیا کے اس خوفناک چہرے سے نکاب اتارتے ہوئے کہا کہ پوری امریکی جمہوریت میڈیا کے کھوکھلے ستون پر کھڑی ہے۔ اس کے نزدیک امریکہ اس دنیا میں جہاں چاہے ایک جہنم آباد کر سکتا ہے اور میڈیا اسے مکمل طور پر جائز بتائے گا۔ تین جولائی انیس سو اٹھاسی کو خلیج فارس میں موجود امریکی جہاز سے حادثاتی طور پر ایک میزائل ایران کے مسافر تیارے پر داگا گیا جس سے دو سو نوے مسافر جاں بھاک ہو گئے۔ اس وقت امریکہ میں جمہوری الیکشنوں کا میلہ سجا ہوا تھا۔ جارج بوش سینئر سے اس پر تبصرہ کرنے کو کہا گیا تو اس نے کہا کہ میں امریکہ کی جانب سے معافی نہیں مانگوں گا اور مجھے اس بات کی بھی پرواہ نہیں کہ اصل حقائق کیا ہیں۔ امریکہ اور مغرب اصل حقائق کو جاننا ضروری نہیں سمجھتے بلکہ وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ حقائق تو وہ ہوں گے جنہیں ہم خود میڈیا کے ذریعے تخلیق کریں گے۔ جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تو نیو یارک ٹائمز سی بی ایس سروے کے مطابق بیالیس فیصد امریکی عوام اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ صدام حسین گیارہ ستمبر کے حملے میں براہ راست ملاویس ہے۔ اے بی سی کے سروے کے مطابق پچپن فیصد امریکی عوام سمجھتے تھے کہ صدام القاعدہ کی براہ راست مدد کرتا ہے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک بات کا بھی کوئی ثبوت نہیں تھا لیکن یہ رائے آمہ دو میڈیا تکونوں سے تخلیق کی گئی تھی۔ ناجنگرامی ایک اشارے کنائے سے الزام لگانا اور دوسری لوگوں کے ذہن میں اپنی مرضی کی رائے ڈالنا۔ یوں اس کھلے جھوٹ کو امریکہ میں کارپوریٹ میڈیا کے ذریعے عوام میں پھیلا کر رائے آمہ حاصل کی گئی۔ ایسے ہی میڈیا کو فری پریس کا نام دیا جاتا ہے۔ عراق اور القاعدہ کے ساتھ تعلقات کے جھوٹ کے ساتھ ساتھ عراق کے کیمیائی ہتھیاروں سے لوگوں کے دلوں میں ایک انجانہ خوف پیدا کیا گیا۔ اور جب یہ معاملہ چھوٹے جارج بوش کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے کہا کہ عراق پر حملہ نہ کرنا دراصل پورے امریکہ کے لیے خودکشی کے مترادف ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک لمبی داستان ہے۔ عراق بموں، میزائلوں، ٹینکوں اور توپوں کی زد میں تھا اور لاکھوں لوگ بارود اور آگ کی نظر ہو رہے تھے۔ عراق تو ایک تازہ مثال ہے لیکن ایسے ظلم کی داستانیں تو کیوبا، نکارا گوہ، لیبیا، گرینڈا، پاناما اور ویت نام جیسے لاتاداد ممالک میں بکھری ہوئی ہیں جہاں میڈیا امریکی مظالم کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ ہالی وڈ ریمبو جیسی فلمیں بناتا ہے اور شکست خوردہ امریکی سپاہیوں کا مرال بلند کرتا ہے اور قوم کو قتل و غارت کا جواز فراہم کرتا ہے۔ دوستو ہر انسان کو چین کی نیند سونے کے لیے اپنے جرم کا جواز چاہیے ہوتا ہے۔ میڈیا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو یہ جواز فراہم کرتا ہے۔ وہ ان کے قتل و غارت کو نہ صرف مقدس بنا کر پیش کرتا ہے بلکہ عام آدمی کے دل اور ذہن میں بھی مظلوم کا تصور بھی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ میڈیا اراک میں کئی منزلہ امارت پر گرنے والے میزائل کو براہ راز دکھاتے ہوئے کبھی اس میں موجود کئی سو عورتوں اور بچوں کی چیخیں نہیں سنواتا۔ لیکن ایک امریکی سپاہی کے تابوت سے لپٹے ہوئے بچے کی ویڈیو دکھا کر یہ تاثر دیتا ہے کہ اصل مظلوم بچہ تو یہ ہے جس کا والد افغانستان میں نہتے لوگوں پر بم برسانے گیا تھا اور مارا گیا۔ وہ کئی سو بچے اور عورتیں جو اس امارت میں مارے گئے وہ تو دہشتگار تھی۔ نیو یارک ٹائمز کے اس مظمون کو اگر آج ایک آغاز سمجھ لیا جائے تو یاد رکھئے کہ اب نئے نئے بدترین جھوٹوں کے پرابوگنڈے کے دن ایک بار پھر آنے والے ہیں جس کے نتیجے میں دنیا بھر میں ایک بار پھر ایک بدترین جنگ مسلط ہوگی اور اس جنگ کا میدان جنگ وہ تو بیس سال پہلے سے سجا ہوا ہے۔ جی تو ناظرین اگرامی آپ کی رائے آج کی ویڈیو کے حوالے سے کیا کہتی ہے کمٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان